موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں حیاء سے متعلق ایک ایسی چیز جو معاشرے میں بہت سارے لوگوں کی آنکھوں سے اٹھ گئی ہے ہاتھوں سے اٹھ گئی ہے کانوں سے اٹھ گئی ہے زبانوں سے اٹھ گئی ہے حیاء کا بھی ایک مقام ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے تحتر سے زائد یا ساٹھ سے زائد شعبیں ہیں ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے کم تر درجہ راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کرتے رہو اور حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ایک کتاب الیمان میں اس سے اندازہ کریں کہ امام مسلم نے اسے کس کتاب میں روایت کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے فہش گوئی بد اخلاقی کی ایک شاخ ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو دیکھو بد اخلاقی کہاں تک جاتی ہے اور حیاء کہاں لے کے جاتی ہے یہ جامع ترمیزی کی روایت ہے کتاب البر و السلام اللہ اکبر اس میں بازابتہ باپ قائم کیا امام ترمیزی نے ما جاء فی الحیاء اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے تو ایمان والا بے حیاء نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا مطلب اگر بے ہی آیائی بھی ہے تو پھر ایمان میں کوئی کمی ہے اللہ اکبر رب سے حیاء نہیں ہے ورنہ پھر گناہوں کا راستہ چھوڑ دیتا اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے کہ ایمان اور حیاء دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے ہیائی جس چیز میں ہو اسے عیبدار کر دیتی ہے اور ہیائی جس چیز میں ہو اسے زینت بخشتی ہے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الزہد میں باب الحیاء امام ابن ماجہ نے قائم کیا ہے تو ہیائی حسن بخشتی ہے زینت بخشتی ہے اور بے ہیائی زینت کا الٹ ہے اس لئے دیکھو نا ایک ہیادار شخص ہوتا ہے چاہے عورت ہو یا مر مر اس کے چہرے پر اس کی آنکھوں میں ایک زینت ہوتی ہے اور جو بے ہیائی ہوتا ہے اس میں وہ زینت نہیں ہوتی اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیاء اور کم بات کرنا ایمان کی دو شاخیں ہیں اور بے ہیائی اور فضول بات کرنا نفاق کا حصہ ہے جامع ترمزی کی یہ روایت ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاء اور کم بات کرنا ایمان میں سے ہیں اور یہ دونوں خصلتیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہیں جبکہ گندی باتیں کرنا فوج گوئی کرنا اور بد کلامی کرنا شیطان کی طرف سے اور جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دیتی ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے بے شک ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیاء ہے اللہ اکبر سنن ابن ماجہ کی روایت ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں حیاء کو اپنی زندگی میں داخل کرو بے حیائی سے بچو نہ سنو نہ دیکھو نہ جانو نہ بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے لئے روکنے کے لئے محنت تو کرنی پڑے گی اتنے دن بگاڑا آیا ہے صدار میں وقت تو لگے گا ایسے ہی تھوڑی صدار آ جاتا ہے آتا ہے کبھی کبھی ایک لمحے میں بھی کائی پلٹ جاتی ہے جب میرے رب کا فضل ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ سے فضل مانگو اس کا اللہم صلی علیہ سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں